نیوز فور آل آف یو اور خاص کر کے مددس کے جو بیدیارتی ہیں ان کے لیے تو یہ بہت ہی ساندار اور بہت ہی جوار جست ہے لیکن ایک بات بتا دوں آپ کو سب ہی جو بھی ہمارے درسک ہیں جو ہمارے چوہان اکڑی فیملی ہیں جو باقی باہر سے ہیں تو عام چیزوں کی چرچہ کریں گے لیکن اس چرچہ کے پہلے کچھ خاص بات اور بتا دیتا ہوں آگے بتائی جانے والی جانکاری پوری طرح سے وہ ہے ایک رانیتک اور سی ایم سیرا سنگھ چوہان جی کے طرف سے ہے اس کا چوہان اکڑیمی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور نہ ہی چوہان اکڑیمی اس پرکار کی کسی سکیم کے لیے گارنٹی لیتی ہے کہ یہ سکیم ہنڈڈ پرسنٹ آپ کو سفل ہوگی یا نہیں ہوگی یا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا خیر ایک اور بات بتا دوں آپ کو میں لیکن وحرحال کے طور پر آپ سبی کے سامنے سکیم آ چکی ہے اور سکیم کا نام ہے مکھ منتری سیکھو کمائی یوزنا اب ہم چرچہ کریں گے مکھ منتری سیکھو کمائی یوزنا میں ہے کیا سیکھو گے بھی اور کمائی بھی کرو گے اور کتنا روپے ملے گا اور روپے کو کیسے لینا ہے اور کب سے شروع ہوگی یوزنا اور کیسے ہوگا باقی کا کام تو چلو بیا شروعات کر لیتے ہیں اپنی چیزوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں آپ سبی بس اتہ جان لیجئے کہ مکھ منتری سیکھو کمائی یوزنا میں ہمارا ریسٹریشن کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا ابھی کچھ دن پہلے مدر پدیس کے بہنوں کے لیے مدر پدیس میں بہنوں مطلب جن کی سادھی ہو چکی ہے ایسی بہنوں کے لیے مکھ منتری سیورا سیم چوہان جی نے ایک یوزنا چلائی تھی مکھ منتری لڑلی بہنہ یوزنا تو اس پہ بھی انہوں نے ایک ہزار روپے پر مہینے دینے کی بات کہی تھی اور اب مل رہا نہیں مل رہا تو اب مہلاؤں کو پتا ہوگا بہرحال یہ جو مدہ ہے مکھ منتری سی کو کمائی یوزنا اس کی چرچہ ہم کرتے ہیں اور سام کو ہو سکتا ہے تو کس نے کسی چینل میں یا کی ایم پی تک میں یا کس نہیں کس چینل والے جو ہے کانٹیکٹ کریں گے کریں گے کہ جب بھی کوئی سکم لانچ ہوتی ہے تو چوہان سر کو جرور بلائے جاتا ہے چوہان سر سے جرور پوچھا جاتا ہے کہ بھائی اس یوزنا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو باقی بستیت خیال تو بتاؤں گا آپ کو کہاں پر ایم پی تک پر سام کو چھے بجے ہو سکتا ہے ابھی اگر چرچہ کریں ابھی کیا اس میں تو ابھی یہ ہے مکھ منتری ٹھیک ہے دیکھ لیجی سی ایم سیکھو کمائی یوزنا اب یہ یوزنا ہے اس پہ پیسے کس کو ملیں گے اس پہ چار پرکار کے لوگوں کو چنہت کیا جائے گا پہلا ایسے چھت جو بارہمی اترین ہے ان کو آٹھ ہزار روپے ایسے چھت جو بارہمی اترین ہے بارہمی پاس ہیں ان کو آٹھ ہزار روپے مہینہ ملے گا پر منت ملے گا ایسے چھت جن لوگوں نے آئی ٹی آئی اترین ہے آئی ٹی آئی کر رکھا ہے اترین ہے تو آئی ٹی آئی اترین بارنوں کو جو ہے آٹھ ہزار پانچ سو ملے گا بیٹا پر منت ملے گا اور ایسے ہی کر کے جو ڈیپلومہ اترین ہے بچے ایک تو آئی ٹی آئی ڈیپلومہ ایک ہے کوئی ڈیپلومہ کر رکھا بارہمی کی بات بارہمی پلس ڈیپلومہ ہے ان کو نو ہجار روپے پر منت ملے گا اور ایسے بچے جو ڈیپلومہ کر روپے پر منت ملے گا دس ہجار روپے پر منت ملے گا اب اس سکیم میں ملے گی کیسے اس سکیم کا ہم فائدہ اٹھائیں گے کیسے اس کی چرچہ ہمیں اچھے سے کرنی ہے اس کو ہم اچھے سے سمجھنا ہے کہ آخرکار ہم اس کو کیسے پرابت کریں گے تو اس کے لیے جاننے کے لیے سب سے پہلے دیماغ کو رکھیں گے آپ سبھی لوگ کہ یہ جو مکھ منتری سیکھو کمائی یوزنہ ہے اس کے لیے آویدن جو ریسٹریشن شروع ہوگا سات جون سے شروعات ہو جائے گی سات جون دوزار تئیس سے اور آگے چل کر کے پندرہ جون کو جو بھی سوٹ لسٹ ہوگا اور تمام چیزیں اور پہلی جو کھاتے میں راسی آئے گی اور جولائی تک جو ہے پہلی راسی کھاتے میں آئے گی جولائی دوزار تئیس تک آپ کے ایکاؤن میں پیسے آنے شروع ہو جائیں گے اب پرسن ہے کہ سر کیا ایسے شروع ہو جائیں گے بھلا ہم گئے ریسٹریشن کرایا چلے نہیں ہے ایسا نہیں ہے دیکھو کچھ چھتر چونے گئے ہیں ان چھتر ایسے الیکٹونکس پہ ہے ریلوے کا کچھ چیزیں ہیں آپ کو کہیں نہ کہیں ایڈویسن لینا ہے ایڈویسن مدلب ان سنسطانوں میں جا کے سیکھنا ہے اب سرکار ایک لسٹ جاری کرے گی ان سنسطانوں کی اب دیکھتے ہیں وہ سنسطان ان فرضی بارہ کر کے کیونکہ آپ کو پتہ اسکل انڈیا کا ایک بڑا محیم چلا تھا اسکل انڈیا جب آئی تھی تو ایسا لگا تھا کہ اب پورے دیس میں ایسی کرانتی پھیلے گی ایسی کرانتی پھیلے گی کہ اب اسکل انڈیا کے بعد پورا انڈیا اسکل میں آ جائے گا مطلب ایسا لگا تھا کہ اب انڈیا میں کوئی ویکٹی جو ہے بینا اسکل کا رہی نہیں جائے گا اور پھر جس پرکار سے نیتا کے چاچا کے چاچو کے چمچے نیتا منتریوں کے لوگوں نے اس کو جس پرکار سے چرا اسی اوزنا کو آپ کسی سے نہیں چھپا ہے آپ سبھی کو پتائے کہ جتے بھی انسٹیوشنز تھے ایک ایڈمیز تھے زیادہ تر لوگوں نے فرجی سرٹیفیکٹ اور فرجی مارکسیٹ بنا بنا کر کے خوب پیسہ چھاپے گاؤں گوین کے بچوں کو پکڑ پکڑ کے لے کر کے آئے ان کو انہوں نے اپنے انسٹیوٹ میں ایڈویسن ڈلایا اور صرف ڈام مات کا ایک سرٹیفیکٹ مارٹ دیا کہ آپ آج سے اسکل ہو گئے اور آج کل وہ جو لڑکے جو ہے کچھ دن تک تو دیکھتے رہے اس سرٹیفیکٹ باقی اس میں اوپر سموزہ رکھ کے روٹیا رکھے کھا کے اس کو فک دیا لیکن اس یوزنا سے بڑھ کر کے کچھ کیا جا رہا ہے اس کا ملد ڈی بی ٹی ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر اس کا مطلب ہوا کہ اب انسٹیوٹ کے خاتے میں نہیں پیسہ جائے گا ڈائریکٹ بچے کے خاتے میں پیسہ جائے گا تو اس کا کام کیسا ہوگا اس کا کام ایسا ہوگا میرے بچے کہ سب سے پہلے سرکار دوارہ جو چندھیت کیے جائیں گے سرکار دوارہ سرکار دوارہ جو چندھیت سنسطان ہے تو سرکار دوارہ چندھیت سنسطان میں آپ کو جا کے ایڈویسن لینا ہے مطلب سیکھنا ہے سیکھنا ہے مطلب کیا سیکھنا ہے اس قل مطلب آپ کو کچھ چیزیں سیکھنی ہیں چاہے الیکٹونکک کی چیز سیکھ رہے ہیں آپ چاہے آپ ریلوے میں ریلوے کا کچھ چیزیں ہیں اس پر سیکھ رہے ہیں آپ الگ ٹوریزم میں ہے بہت سارے ایسی سنستاؤں میں آپ کو چیزوں کو سیکھایا جائے گا جب وہاں سیکھیں گے آپ تو تیہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز جب ہونی سیکھ رہے جاتا تو وہاں پر پیسہ لگتا ہے اس بار الٹا ہوگا کہ آپ کو سکھایا بھی جائے گا اور ہر مہینے آپ کے ایکاؤنٹ میں پیسے بھی ڈالے جائیں گے تو کرپیا کر کے گانجا مت پھوک لینا کہ پتہ چلے گانجا اور دارو چکھنا کا جگاڑ ہو گیا ہے باقی پیسہ گھر سے آئی رہا تھا تو بہت سائے تمام بچے کیا کریں گے آرام سے دارو گانجا بھی وہاں سے اٹھانا شروع کر دیں گے کرپیا کر کے ایسے لوگ اسے دور رہے ہیں کل ملا کے آپ کو سیکھنا ہے ان انسٹیوشنز میں ان بھی دیالے مہابیدن جا کے سیکھنا ہے اور آپ کی یوگتہ کے انصار جو بھی آپ چیز سیکھ رہے ہیں اسی کے انصار آپ کو آپ کے ایک آنٹ میں ہر منتھلی پیسہ ڈالا جائے گا پیسہ ڈالنے کے ایک طریقہ ہوگا اس طریقے کا مطلب ابھی یہ پورا بشتت آیا نہیں میں بتا رہا ہوں بھی سے مطلب کی کیسا ہوگا ایک اندازہ بتا رہا ہوں کیسا ہوگا آپ جائیں گے انسٹیوٹ میں ایڈویسن لیں گے ایڈویسن لینے کے بعد آپ کی اٹینڈینس بغیر لگے گی کہ آپ باقی میں آتے ہو کی نہیں آتے ہو ہے کی نہیں ہاں الگ بات ہے کہ کئی رسس یا کسی خاص پارٹی نس یو آئی یا باقی جو پارٹیاں ہوتی ہیں کوئی گروپ ہوتا ہے مالی جی اگر کانگریس کی سرکار ہو تو انہوں نے اپنا اپنے والے کا چلا دیا بجے پیسہ کا تو رسس کا چلا دیا کی پتا چلا آپ ساکھا میں جا کر کے جو ہے بجے پی جندہ بات کر رہے ہیں اور ادھر جو ہے بھرے پڑے ہیں تو تیہے ہیں کہ یو آؤں کو اپنا بوٹ بینک بنانے کے لیے ایک بہت اچھا موقع ملے گا اس سے اچھا موقع بجے پی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ابھی کمالنا سرکار بھی اس میں کافی کچھ سوچے گئے بھی کمالنا عجیبز کا خاص چھا خاصا ریپلائی کرنے والے ہیں کہ بیٹا ٹینسر نہ لو تمہیں 10,000 روپے دے رہے ہیں سرکار ہم تو جس دن سرکار بنے گا 20,000 روپے دیں گے اچھی بات ہے کہ میرے یوان کو 10,000 روپے مہینہ ملے گا لیکن سب سے بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ یوزنا بلی چڑھ جائے صرف کاغجوں کے کیونکہ اکثر یوزنا ہے بہت ساری آئی ہیں یوہ سوائیمان ہی اوزنا آئی ہے پتہ نہیں کیا کا یوزنا ہے اس پردیس میں چل گئی ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ یوزنا صرف ایک کورا کاغج بن کے رہ جائے ایسور کا رہی ایسا نہ ہو آپ سبھی کا ریسٹریسن جون سے شروع کرنا ہے اور جون سے شروعات کرنے کے بعد آپ سبھی اس یوزنا میں سملیت ہو سکتے ہیں بڑائی کہاں جانا ہوگا کام کرنے کام کرنے کہیں نہیں جانا ہے کوچھ انسٹیوشنز لیسٹ ہوں گے بیدیالہ ہے مہا بیدیالہ ہے کوچنگ سنسطان زیادہ تر اس میں جو کوچنگ سنسطان ہے جو کسی نیتاو کے ٹچ میں ہوں گے تمام چیزیں کچھ نہ کچھ جیک جگار لگا کر کہ وہ لوگ سرکار سے ترنت لسٹ کروائیں گے بھی رات و رات ساتھ تاریخ ساتھ جون سے اس آپ کا ریسٹریسن ہوگا وہاں جا کے آپ کو چیزوں کو سیکھنا ہے کچھ سیکھنا ہے آپ کو ہو سکتا ہے لائٹ فٹنگ سیکھنا ہو ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے آپ اس سیکھنے کے عاوز میں آپ کو چیز ملے گی سر ایج کیا رہے گی اسٹونٹس اس پہ ایج کبھی تک کوئی کرائٹیری نہیں کی ایج کیا رہے گی سر بہت بڑھیا سر سیکھنے کے بعد کیا ہوگا سیکھنے کے بعد بہت اچھا پرسط پوشا جہاں تک سی ایم صاحب نے کہا ہے ان کا کہنا ہے جب تک آپ کی نوکری نہیں لگتی ہے تب تک آپ سیکھتے رہیے آپ کو ہر مہینے دس دار پر ملتا رہے گا اگر آپ کی کسی پرائیویٹ فرم میں نوکری لگ جاتی ہے پہلا یا اپنا آپ روزگار سویم شروع کر لیتے ہیں تب تک یہ چیزیں چلتی رہیں گے کوئی دکت کلیر